موسیقی اسلام جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ بناتا ہے تو اس کے تمام ججبات اس سوال پر مرکوج ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی رحمت و مغفرت میں حصدار بنے وہ اپنے خیالات اقائد و اخلاق آمال اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لئے فکر مند ہو جاتا ہے مجکورہ خیالات کا اظہار بیتی رات ٹی ٹی اس حسمتی کمیٹی و عراقین الجامی اطل حسمتیہ فیضان رجا چفوا باجار رجوہ پور کے بائنر تلے جسن مظہر عالی حضرت و عرص مقدس کتب وقت بابا بدر عالم ساہ علیہ الرحمہ کے بارہویں سالانہ عرص کو منایا گیا خان کا آلیہ حسمتی اپیلی بھی اس سے تصریف لائے با طور مہمان خصوصی سہزادہ معصوم ملت علامہ مفتی محمد مہران رجا خان حسمتی نے کہی انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں اصل اسلام آلہ حضرت امام احمد رجا خان فاضل بریولی کے بتائفی راستے کا نام ہے اور دنیا کے ننان نبی فیسدی مسلمان اس راستے پر چل کر اپنی دنیا و آخرت میں جگہ بنا رہے ہیں آج تک وہ مسلمان جس نے آلہ حضرت کی تعلیمات پر عمل کیا اولیاء اور بجرگان دین سے محبت کی اپنی چندگی اور بے خوف ہو کر گجار رہے ہیں در نبی پر یہ قمر بیتے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا در نبی پر یہ قمر بیتے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا سہجادہ سیریز بھی ہندوستان علامہ مفتی محمد سمائل رجا خان حسمتی پیلی بھیز سے آئے ہوئے جن سموہ کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کی آج یہودیوں کے ساجس جال میں علچ کر قوم مسلم نہ صرف غیر سرائی عمل میں مبتلا ہو کر گمراہی کے داہانی پر پہنچ چکی ہے بلکہ مسلم قوم علماء مدارس عربیہ کی اہمیت سے بھی نواقف ہیں آج پوری دنیا میں مجحب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اگر جلد ہی مسلمان سرائی تعلیم پر عمل پیرا نہ ہوئی تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان اپنی بربادی کے جمعے دار خود ہوں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فتن و فساد میں نہ پڑھیں اللہ کی رجا کے لیے صوفی کرام اولیاء کرام بزرگان دین کے راستے پر عمل پیرا ہو کر نماز کی پابندی کریں انہوں نے مرودین کو تاقید کرتے ہوئے کہا کہ بزرگوں کی تعلیم اور تربیت کو اختیار کرنے والا ہی ان کا سچا عقیدت مند ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا عاصق کہتے ہیں ان پر لاجم ہے کہ وہ اپنے پیر و مرسد کے طور طریقوں کو اختیار کریں اسی میں ان کی بھلائی ہے خلیفہ معصوم ملتکاری عبدالسامد خان خسمتی پر بندھک الجامی عطل خسمتی افائزان رجا سمبوتھت کرتے ہوئے کہا کہ عجمت رسول پر مرمتنا ہی سچے عاصق رسول کی پہچان ہے اس کے نبی کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا ہمارے نبی اپنی امت کے لیے روئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اتنا خیال اور ہم ہیں کہ آقا کریم کی سنتوں اور ان کے فرامین سے کوسو دور ہیں ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے ہم محبت میں کامل نہیں پائے جا رہے ہیں اس لیے ہر جگہ ہم ستائے جا رہے ہیں آج نماز سے کوسو دور ہیں جو مومن کے لیے میراج کا درجہ رہے ہیں تجھے خریدہ بلال تجھے پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدہ نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا تر نبی تجھے خریدہ غلام یا گل